اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سما میں ہوں کنیز فاطمہ ہیڈلائنز آپ نے جانے یہاں آپ کو خبر دیں کراچی کے علاقے ڈیفنس میں ایک گاڑی پر فائرنگ کی گئی رکنے سند اسمبلی اسلام عبرو کا بھائی اور بھتیجہ جا بھاک ہو گئے پولیس ذرائع کے مطابق حملہ آور تین موٹر سائیکل اور ایک کار میں سوار تھے ڈبل کیبن گاڑی پر تیس سے زائد گولیوں کے نشانات ہیں اسی پر بات کریں یہ شاہ نواز علی ہمارے ساتھ موجود ہیں شاہ نواز یہ بتائیے تفتیش کہاں تک پہنچی ہے پولیس کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے ذاتی دشمنی یا پھر یہ معاملہ کچھ اور ہے دیکھیں میں اس وقت جائے وقو پر ہی موجود ہوں اور پولیس کی جانب سے واقعی ابتدائی جو تفتیشی ریپورٹ ہے وہ بنا لی گئی ہے پولیس کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ تین موٹر سائیکل سوار اور ایک کار سوار نے فائرنگ کی ہے جو اکرم اپنے بیٹے کے ساتھ خیبان شمشیر سے نکلے تھے اور جگہ بوابات کی جانب جا رہے تھے وہ اس مقام پر پہنچے ہیں تو کار نے پہلے ان کو انٹرسٹرپٹ کیا ہے اور جو موٹر سائیکل سوار ملزمان تھے انہوں نے کار پر اندھا دون فائرنگ کی گئی ہے جو پولیس ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ کار کے اوپر تیس سے زائد نشانات ملے ہیں اور کچھ شواہد ایسے بھی ملے ہیں کہ کار کے اندر سے بھی فائرنگ کی گئی ہو واقعی میں اب تک دو افراد جہاں باق ہوئے ہیں جن کی شنات اکرم اور شہریار کے نام سے کی گئی ہے جبکہ دو افراد جو بتایا جا رہے ہیں وہ شدید زخمی ہے اس وقت جنہ سپتال میں زیر علاج ہے اب سے کچھ دیر قبل ایڈیسل آئی جی کراچی بھی جنہ سپتال پہنچے ہیں پولیس کی جانب سے یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ کار میں پانچوہ جو شخص تھا اس کا نام الائی بخش تھا اور اس نے ہی نئے جہاں برن فائی پہ کال کی اور اتدائی طور پر جو اتبی انداد تھی اس کی جانب سے دی گئی اس وقت یہاں پر شواہد مکمل کر لیے گئے ہیں اور پولیس کی جانب سے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ٹپل ٹو کے بھی یہاں پر کچھ خول ملے ہیں اس کے علاوہ تیس بور کے بھی خول ملے ہیں ٹھیک ہے یہ بھی بتائیے شاہنواز اس حوالے سے کہ اسلام عبرو کے جانب سے کوئی بیان سامنے آیا ہے ان کو کوئی تھریٹ وغیرہ پہلے سے محصول ہوا ہو یا کوئی کالز وغیرہ یا کسی نے ویسی ان کو کوئی تھریٹ دیا ہو دیکھیں پولیس کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ اہمتے میں ہیں اور ان سے معلومات حاصل کی جا رہی ہے تاہم ہمارا ان سے کوئی براہ راہ ثابتہ نہیں ہوا ہے پولیس کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے کچھ چیزیں بتائی ہیں جن پر کام کیا جا رہا ہے اطراف کا جو سی سی ٹی وی فوٹیجز ہیں اس کو حاصل کیا جا رہا ہے کیونکہ اس روڈ پر ملزمان نے خاص طور پر چنا ہے کیونکہ اس روڈ پر کوئی سی سی ٹی وی کیمرہ نہیں لگا ہوا اس سے تھوڑی دور فاصلے پر ایک مزد ہے وہاں پر کیمرے لگے ہوئے ہیں